بسم اللہ الرحمن الرحیم All About Electronics With Me میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کا دوست محمد بشیر آپ کی حدمت میں حاضر ہے تو ابھی سوچ لگایا آپ کے سامنے اس ٹیلی ویزن سیٹ کا چائنہ سمبل ٹیلی ویزن ہے یہ تو سیریز بلد مکمل جلنے کے بعد بوجھ گیا ہے مطلب مین پاور سپلائی سیکشن میں کرانٹار ہے لیکن ٹیلی ویزن سیٹ جو ہے وہ آن نہیں ہو رہا تو یہ مین وان ٹین آؤٹپوڈ کپیسٹر ہے اس پر وولٹی سب سے پہلے دیکھتے ہیں کتنے آ رہے ہیں مین وان ٹین آؤٹپوڈ کپیسٹر ہے تو اس پر وولٹی جو ہے وہ تقریباً تیس سے پہنٹیس کے قریب وولٹ بن رہے ہیں یہاں پر کم سے کم نوے سے ایک سو پانچ وولٹ کے درمیان وولٹ ہونے چاہیے یہ دیکھیں تقریباً تیس کے قریب وولٹ جو ہیں وہ بن رہے ہیں یہاں پر لیکن تیس کے قریب جو ہیں وہ تقریباً سٹیبل بن رہے ہیں تو اگر تو یہ فلکچوئیٹ کر رہے ہوتے کم زیادہ ہو رہے ہوتے تو یہ ویریے بل کا مسئلہ تھا پھر بھی آتیاتاً سب سے پہلے میں اس کی جو ریگولیٹر ویریے بل ہے وہ بھی بگل کے دیکھ لوں گا اور آوٹ پوٹ سے کرنٹ کاٹ کے دیکھوں گا کہ وولٹ آگے شارٹ تو نہیں ہو رہے تو ورن ٹین جو مین سپلائیس کی ہے انڈر وولٹ کے قریب اس کا میں آگے فلائی بیک سے رابطہ کاٹ رہا ہوں پھر دیکھتے ہیں کہ یہ سپلائی پوری ہوتی ہے اگر آگے رابطہ کاٹنے سے سپلائی پوری ہو جائے تو مطلب آوٹ پوٹ میں اگلی طرف کوئی شارٹی جائے اگر سپلائی پوری نہیں ہوتی تو یہ فال پھر پیچھے ہی ہے اس طرح کے کیسز میں جب سپلائی بیس پچیس وولٹ بلٹ بن رہی ہو تو سپلائی میں کئی بھی شارٹی جو ہوئی یا مین سپلائی میں کوئی مسئلہ کوئی رسٹینس ویک ہو جائے تو وہاں سے بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے ورٹیکل آئی سی بھی مسئلہ بنا دیتا ہے لازمی نہیں ہے اس ویڈیو میں جو فالٹ میں نکالوں وہی آپ جس فالٹ کے لیے ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہی فالٹ اس میں بھی ہو تو اب بھی بھی سپلائی میں اتنا خاص فرق نہیں پڑا پانچ چار وولٹ کا فرق پڑا ہے مطلب کہ سپلائی ہی کمزور بن رہی ہے تو اس طرح کی کنڈیشن میں ویریبل خراب ہو تو نہیں سکتی لیکن میں اتنا سب سے پہلے ویریبل بدلوں گا اس کے بعد اس کا یہ جو دو سو پچاس وولٹ تیتیس یو ایف یا دو سو پچاس وولٹ ایک سو بیس یو ایف جو سو وولٹ پر فیلٹر لگا ہوتا ہے وہ بھی چیک کروں گا کیونکہ وہ بھی ویک ہو جائے پھر بھی سپلائی کم ہو جاتی ہے تو ویریبل تو بدلتا ہوں سب سے پہلے اتنا کیونکہ ویریبل سے بھی اس طرح کا مسئلہ بن جاتا ہے تو ویریبل بدلنے کے بعد اگر نہ ٹھیک ہوا تو پھر میں اس کا ہنڈرڈ وولٹ کا کپیسٹر چیک کروں گا اگر ہنڈرڈ وولٹ کے کپیسٹر سے بھی نہ ٹھیک ہوا تو مین سپلائی میں پیچھے جو مسئلہ ہے وہ بھی دیکھوں گا ورٹیکل آئیسی بھی شارٹ ہو سکتا ہے کوئی ڈائیوڈ اور اسی ڈائیوڈ جو ون ٹین سپلائی والا ڈائیوڈ ہے اس کے اوپر ایک پی ایف لگا ہوتا ہے وہ بھی شارٹ ہو جائے تو یہ کپیسٹر میں نے نکالا ہے کپیسٹر جو ہے نظری خراب آ رہا ہے اس کی ایک سائیڈ کو جو ہے وہ بالکل براؤن سا زنگ باہر نکل رہا ہے تو یہ خراب کپیسٹر کی نشان نہیں ہے تو اس کی جگہ میں اب دوسرا کپیسٹر لگاتا ہوں یہ آپ کو ایک پین اس کی پازیٹیو والی اگر نظر آ رہی ہو تو یہ دیکھیں پازیٹیو والی پین جو ہے اس میں سے زنگ سا نکلا ہو ہے یہ ایک پازیٹر میں نے دوسری کیٹ سے نکالا ہے یہ بالکل ہو ایک پازیٹر ہے تو اس کی جگہ یہ لگا کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ والٹیج جو ہیں وہ پورے ہوتے ہیں یا نہیں اگر والٹیج پورے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ہمارا فالٹ اوکی ہو جاتا ہے اگر نہیں ہوتا تو پھر مین سپلائی میں پیچھے ون کے کی رزیسٹینس اگر ویلیو چینج کر جائے پھر بھی ہو جاتا ہے پیچھے چھوٹے کرسٹل ڈائیوڈ لگے ہو ہیں ان میں لیکی جا جائے پھر بھی اس طرح کا مسئلہ بن جاتا ہے اور آوٹپوٹ سپلائی میں آڈیو آئی سی یا ویلٹیکل آئی سی میں شاٹی جا جائے تو پھر بھی اس طرح کا مسئلہ بن جاتا ہے اگر اس طرح کا مسئلہ آپ کے ساتھ سٹیبل بنا ہوا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آوٹپوٹ میں جتنی بھی سپلائی ہیں جتنے ڈائیوڈ لگے ہیں انہیں باری باری آپ ان کا اگلے سرکٹ سے رابطہ کاٹ کے چیک کر لیں تو میں یہ کپیسٹر بڑھل کے دیکھتا ہوں کہ اس کے سو وول وہ سپلائی کے پورے ہوتے ہیں اگر پورے ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوتے تو پھر اس کی مزید تلاشی لی جائے گی اگر آپ ٹیلی ویزن رپیرنگ ایل سی ڈی رپیرنگ اور الیکٹرونکس ریلیٹر ویڈیوز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اسی ویڈیو کے نیچے سبکرائیب کا بٹن ہے اسے دبا کر چینل کو سبکرائیب ضرور کر لیں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تو اب یہ مین کپیسٹر جو ہے آؤٹپوٹ سپلائی کا دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری پاور سپلائی آؤٹپوٹ ایک سو تین دو چار وولٹ کے قریب بن چکی ہے یہاں پر کم سے کم نائنٹی وولٹ اور زیادہ زیادہ ایک سو دس وولٹ تک ہونے چاہیے آپ انڈر وولٹ پر سٹیٹنگ رکھیں گے تو بہترین ٹیلی ویڈیوزن چلے گا نہ زیادہ گرمی کرے گا تو نہ کلر وغیرہ میں کوئی خرابی آئے گی تو ٹیلی ویڈیوزن سیٹ ماشاءاللہ سے ہمارا پاور سپلائی کا مسئلہ اکے ہو چکا ہے تو اب اس میں جو ادھر ادھر مزید کوئی ڈرائی سوڈ یا کوئی ویک پیسٹر وغیرہ میں دیان ماروں گا کیونکہ جب بھی کوئی ٹیلی ویڈیوزن سیٹ میرے پاس آتا ہے تو لازمینی جس فالٹ کے لیے آئے وہ ہی میں ریپیر کروں مزید بھی ڈرائی سوڈ مجھے ادھر نظر آ رہا تھا پیسی اس کا آپٹو کپلر جو ہے اور چاپر کے ٹھانکے مجھے تھوڑے مشکوک لگ رہے تھے تو اس طرح کی جیزوں کو ضرور آپ دیان رکھا کریں کیونکہ یہ بعد میں مسئلہ بنا سکتی ہیں تو اگر آپ ڈرائی سوڈ اور بورڈ میں موجود گند وغیرہ کو صاف کرتے رہیں گے تو آپ کر پیر کیا ہوا ٹیلی ویزن اتنی جلدی انشاءاللہ سے خراب نہیں ہوگا آپ کو میری ہر ویڈیو میں کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا اللہ تعالی آپ کو کامیابی عطا فرمائے تو پاور سپلائی سیکشن میں جو جو مجھے ڈرائی سوڈ نظر آ رہا ہے اسے میں ری سوڈ کر رہا ہوں تو ری سوڈ کرنے کے بعد پھر آگے سپلائی کا جو رابطہ میں نے کٹا ہوا تھا وہ بھی میں نے ری سینس کا ٹانکہ لگا دیا تو اس کے بعد سوچ لگا کر سکرین کی پوزیشن دیکھتے ہیں ٹیلی ویزن میں تقریباً ایٹی پرسنٹ تک فالٹ جو ہیں وہ ڈرائی سول کی وجہ سے بنتے ہیں یہ آپ نے ذہن میں بات رکھ لینی ہے بہت کم ایسے فالٹ ہوتے ہیں جو اوبر والٹیج ہے اس وجہ سے جب ٹیلی ویزن کوئی سال دو سال چل جاتا ہے بعض دفعہ دو چار مہینوں بعد بھی اس میں ڈرائی سول بن جاتا ہے لیکن جو اچھی کمپنی کے ٹیلی ویزن ہے ان میں کئی سالوں بعد بنتا ہے تو اس طرح آپ جس بھی ٹیلی ویزن کو کھول کر رپیر کرتے ہیں تو لازمینی جو فالٹ آپ کے پاس آیا آپ اسے ہی رپیر کریں آپ پوری کٹ کو دیان مار لیں آپ کو جو ڈرائی سول بچے نظر آیا آپ نے وہ ڈرائی سول کو نہیں چھوڑنا اور بورڈ کو تینر کے ساتھ ہمیشہ رپیرنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے واش بھی کرنا ہے اس طرح سے آپ کے کام میں پائیداری آئے گی اور آپ کا کیا ہوا ٹیلی ویزن رپیرنگ سیٹ جلدی جلدی خراب نہیں ہوگا تو اب میں نے تمام جو اس کے اندر ڈرائی سول ختم کر دیا جو جو مجھے نظر آ رہا تھا جان جا تک میرا دیان جا رہا تھا اور اس کے بعد میں تمام اس بورڈ کو تینر سے واش کرنے کے بعد خوش کروں گا اور خوش کرنے کے بعد پھر میں اسے کم از کم پندرہ بیس میٹ آدھا گھنٹہ چلا کر بھی چیک کروں گا کیونکہ پوری تسلی کرنے کے بعد ہی ٹیلی ویزن سیٹ جو ہے وہ کسٹمر کو دینا چاہیے یہ نہیں کہ آپ ٹیلی ویزن ریپیر کریں اور آپ بس کہیں کہ لو جی آٹھ سو سدہ ہو گیا پائن سو سدہ ہو گیا تو بس اس طرح سے ٹیلی ویزن سیٹ اگر آپ سپلائیس ریلیٹڈ کوئی بھی فال ریپیر کرتے ہیں تو پاور سپلائیس ایکشن میں ان پی ایس کو لازمی لازمی آپ دیان مالیاں کریں کیونکہ یہ کچھ حرصہ چلنے کے بعد ان کی رنگس سیاہ ہو جاتی ہے اور یہ پھٹ جاتے ہیں تو وقتی طور پر تو یہ مسئلہ نہیں بنا رہے لیکن بعد میں یہ مسئلہ ضرور بنا سکتے ہیں تو یہ ایک پی ایس مجھے پھٹا ہوا نظر آ رہا ہے تو میں اس سے بھی ریپیر ریپلیس کر دیتا ہوں اس طرح سے آپ اگر دیان مار لیا دو سال چل جاتا ہے چلو کوئی نہیں مسئلہ اگر ایک مہینے بعد خراب ہو جائے گستمر بھی آپ کی طرف آستین چڑھا کر ہی آئے گا تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں آپ کے ساتھ میں اپنا بیس بائیس سالہ تجربہ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ علم بانٹنے سے کم نہیں ہوتا اللہ تعالی آپ کو بھی علال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے تو اب مجھے جو جو فارڈ اس کت میں نظر آ رہے تھے میں نے وہ تمام فارڈ جو ہیں کلیر کر دی ہیں اب میرا منٹلی طور پر بھی میں مطمئن ہوں کہ اب یہ ٹیلیویزن سیٹ انشاءاللہ انشاءاللہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوگا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اللہ تعالی آپ کو صحت اندوستی عطا فرمائے تو اب اس کی سکرین کنڈیشن دیکھتے ہیں کیونکہ ایک اور چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے یہ جو ایچ ٹی کا بھوٹ ہے اگر یہاں پر آپ کو کوئی گند وغیرہ لگا نظر جاتا یہاں پر آپ کوئی بھی آئیلی یا گند وغیرہ نظر آرہا تو اس سیریے کو بھی آپ نے ٹیلی ویزن کا کور لگانے سے پہلے لازمی صاف کر دینا اور صفائی اس کی آف کنڈیشن میں کرنی ہے کبھی بھی آن کنڈیشن میں نہیں کرنی یہ بات آپ نے دیان رکھنی ہے تو جو جو کام کرنے والے تھے وہ میں کر دی ہیں تو اس کا سوچ لگا کے دیکھ لیں کیوں کہ سپلائی میں نے سو ورڈ آگے سے کاٹی ہوئی تھی ماشاء اللہ سے ٹیلی ویزن سیٹ ہمارا بلکل اکی آن ہوا ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اللہ آپ کو صحت و دوستی عطا فرمائے اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے ایک اچھا سا کمٹ بھی لکھ دیا کریں ایک دو سیکنڈ آپ زیان کر لیا کریں میں گھنٹوں زیان کر کے آپ کے لئے ویڈیو بناتا ہوں خدا حافظ اللہ آپ کو خوش رکھے